السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے خاتم میں سوال یہ کیا ہے کہ ان کے گھر میں طہارت اور پاکی کے لحاظ سے بہت زیادہ خیال نہیں کیا جاتا وہ کپڑوں کو دھو لیتے ہیں اور کپڑوں کو دھونے کے بعد ان کو نچوڑنے کا کوئی خاص احتمام نہیں کیا جاتا اسی طرح برتن دھونے کے لیے گھر کے باہر لے جاتے ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتہ آتا ہے برتن میں مو ڈال کر چلا جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون سے برتن میں کتے نے مو ڈالا ہے اور اگر پتہ ہوتا بھی ہے تو اس برتن کو الگ سے دھونے کا کوئی خاص احتمام اور کوئی معمول نہیں بنایا جاتا بس یوں ہی عام طور پر جیسے گندے برتن ہوتے ہیں میلے کچھلے برتن ہوتے ہیں ویسے ہی دھولیتے ہیں تو اس کے بارے میں شریعت واسے رہبری اور رہنمائی کیا ہے دیکھئے سب سے پہلی کوشش آپ یہ کریں کہ اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم دیں انہیں بتلائیں کہ نماز کا حکم کیا ہوتا ہے طہارت کا حکم ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے انہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل بتلائیں بہشتی زیور ایک بہترین کتاب ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جس کو تحریر فرمایا ہے بہت آسان زبان میں ہے آپ کوشش یہ کریں کہ بہشتی زیور کا مطالعہ اپنے گھر میں شروع کروا دیں دن بھر میں کوئی ایک وقت متعین کر دے جہاں پر گھر کی تمام خواتین اور بچے آ کر بیٹھے اور آپ انہیں روزانہ سبقا سبقا تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنایا کریں امید ہے کہ یہ تمام باتیں سننے کے بعد ان لوگوں کے ذہن روشن ہوں گے اور انہیں پتا چلے گا کہ نماز کا حکم کیا ہوتا ہے طہارت کا حکم کیا ہوتا ہے کس طرح کے عقیدے ہمارے ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ اب یہاں پر آپ نے جو کپڑے اور برطن دھونے والی بات کہی ہے تو کپڑے دھونے کے بارے میں ایک بات تو اچھی طرح ذہن نشن کر لیں کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو ناپاک کپڑوں کو دھونا ضروری ہے بینہ دھوئے وہ پاک ہونے والے نہیں ہیں اب ناپاکی کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو ناپاکی وہ ہوتی ہے جو حکمی اعتبار سے ہوتی ہے دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جو حقیقی اعتبار سے ہوتی ہے حقیقی ناپاکی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر آنے والی ہو نجاست حقیقیہ جس کو ہم کہتے ہیں ایسی نجاست اگر کپڑے پر لگی ہے تو پھر اتنی مرتبہ دھونا ضروری ہے جب تک کہ وہ نجاست اور ناپاکی ختم ہو جائے اس میں تین مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے اگر ایک مرتبہ دھونے سے نجاست حقیقیہ ختم ہو جاتی ہے تب بھی آپ کا کپڑا پاک ہوتا ہے اور اگر تین چار مرتبہ دھونے سے بھی وہ نجاست ختم نہیں ہوتی ہے تو تب تک ان کپڑوں کو دھونا ضروری ہے جب تک کہ وہ نجاست اور ناپاکی ختم نہ ہو جائے اور اگر نجاست حقیقیہ لگی ہے ایسی نجاست لگی ہے جو ہے لیکن آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے تو پھر اس شورت میں ایسے کپڑے کو تین مرتبہ دھونا اور ہر مرتبہ نچھوڑنا ضروری ہوتا ہے اور اب وہ برطن جس میں کتے نے مو ڈال دیا ہے تو اس شورت میں اس کو نارملی طور پر آپ نے ایک مرتبہ یوں ہی پانی ڈال کر دھو لیا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اس کو تین مرتبہ اچھی طرح دھونا ضروری ہوتا ہے یہ تمام باتیں آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا دیں خاص طور پر ان خواتین کو سمجھا دیں جو برطن دھونے اور کپڑے دھونے کا کام کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں دینی تعلیم کی فکر ضرور بھی ضرور کریں انشاءاللہ جو جہالت والی باتیں ہیں جہالت والے کام ہیں لوگ ان سے بچ جائیں گے اور شریعت اور سنت پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل شالی کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ